اے ورڈز میت کرتی ہوں آپ سب خیاری سے ہوں گی آج کی ویڈیو میں آپ کے ریلائن ہوں پھر سے ہاو وی کن یوز سٹیٹ سٹیچ فوٹ آج آپ کو میں اس کے ورکنگ کے بارے متاؤں گی پہلے ویڈیو کو دیکھنے کا اس کو پسند کرنے کا لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ اگر جنہوں نے میری پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی اس فوٹ کے بارے میں اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آج میں اس فوٹ سے آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو سٹیٹ سٹیچ یہ علاوہ لیس لگانے کے علاوہ ہم مرگیا کر سکتے ہیں یہ بہت ہی یوسفل ہے آپ اس ایک فوٹ سے آپ چاہیں تو اپنا پوری ٹروزر یا اپنی پوری شلوار بھی آرام سے جو ہے وہ آپ سٹیچ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹوینز نیڈلز نہیں ہیں کیونکہ جن لوگوں کے پاس ٹوینز نیڈلز نہیں ہوتی اور ان کا پہ دل کرتا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی ویریشن کریں تو ان کے لیے میں ایک لائی ہوئی بہت ہی یوسفل سی چیز اگر آپ نے کیٹس لی ہوئی ہے تھرٹین فوٹ کی بھی تو ان میں یہ فوٹ آپ کے پاس ہوگا ہی سٹیٹ سٹیچ فوٹ کا تو آپ نے اس سے لگا لی ہے پنٹیکس آپ کو میں پنٹیکس چکرا دے کیونکہ کتنی پیاری اور نیٹ آئی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پنٹیکس اپنی سٹیٹ سٹیچ فوٹ سے کی ہے اور اب آپ چیک کر لیں کہ کتنی پیاری اس کی فنشنگ آئی ہے اب اس کو یوس کرنے کا کیا میتھڑ ہوتا ہے جب ہم یہ فوٹ یوس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بس دیکھنا ہوتا ہے اس سائٹ سے یہ جو ڈوٹس دیوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کے لائنز ہوتی ہیں یہ ہمیں جسٹ رائٹ کرتی ہیں سٹیٹ سٹیچ کے لیے لیکن سٹیٹ سٹیچ کے علاوہ آپ نے پنٹیکس ڈالنی ہے پلیٹس ڈال رہی ہیں تو یہ اس کے لئے بھی ہمیں بہت زیادہ گائٹ کرتا ہے ادھر سے اگر آپ نے جتنی بھی موٹی پنٹیکس ڈالنی ہے اس کو مومن جو یوس کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے طریقہ اس کا ایسے یہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہ ہوتا ہے اس کو طریقہ یوس کرنے کا یہ دیکھیں اگر آپ نے یہاں پر اپنا فیبرک رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے جتنی بڑی ڈالنی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی بڑی سلایٹ نہیں بڑی آئی گی جتنی بڑی چاہیں آپ جتنا بڑی چاہیں اب میں نے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی یہ پنٹیکس ڈال لیے آپ اس کی نیچنس چیک کر سکتے ہیں بہت ہی پیاری اور بہت ہی زبردس قسم کی اس کی فینشنگ آئی ہے تو آج میں آپ کو ایک ٹروزر کے اوپر ٹروزر کے اوپر میں آپ کو پنٹیکس ڈالنا اور لیچ لگانے کا ایک پروپر طریقہ بتاؤں گی کہ کیا ہوتا ہے اب اکثر ہم نے جو بگنرز ہیں کیونکہ میری ویڈیوز آپ کو پتا ہی ہے کہ سپیشلی بگنرز کے لیے ہی میں بناتی ہوں اب جو بگنرز ہیں ان کو ہوتی ہے پروپرم کیونکہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ لیس لگاتے ہیں پنڈیس لگتے ہیں لیس لگاتے ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے لیکن بگنرز کو ہوتا ہے کافی ادھا پروپرم تو ان کو ایک بات پتا آ جاتی ہوں آپ نے اپنا ٹروزر سٹیج کر لیا اس کے بعد اب آپ نے فلڈنگ کر لی اس کے اوپر میں نے سلائی لگا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر سلائی لگا لیا سلائی لگانے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے پنٹس و لیس میں آپ نے مارجن رکھنا کتنا ہے پنٹس و لیس کا مارجن رکھنے کے بعد آپ نے اپنے ایک پانچیوال سائنی دنیا کو آپ نے اچ는 پکڑ کر لینا یہاں سے بی ریمیمبر ٹروزر پھر آپ کو اپیا اٹمبرٹک یا Gibson کہیں سے کوئی اپسن ڈاؤن نہیں ہے اگر سائٹ کے سلائر ہدا تو آپ کی اکوال آئے گی وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسے لگا دیتے ہوتے ہیں سمٹیم ہماری اکوال نہیں آتی وہ یہی وجہ ہوتی ہے آپ پریس کر لیں گی اب ایک ہو گیا اب مشکل ہوتی ہے ہمیں دوسرے والا آپ نے ایک کو کر لیا دوسرے والا جو ہے وہ آپ کا اس طرح سے پڑا ہوا ہے تو آپ نے دوسرے کو پہلے ہلکا سا اس طرح سے کر کے یہ کریز بٹھا لینا ہے پھر آپ نے اس کو ہٹا لینا ہے اور اس کو بھی اس طرح سے آپ نے پریس کر کے کریز بٹھا لینا ہے اس سے آپ کا بلکل ایکول اور بلکل ایکوریٹ آئے گا اس کے بعد باری آتی ہے ہم نے لیس لگانی اور پنڈکس ڈالنی ہے تو ہم کیسے لگائیں گے تو بہت ہی ادا آسان ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے یہ جو میں نے سلائی لگائی ہے لیس میری اس سلائی کے بلکل اوپر آئی گی یہ ایسے یہ دیکھیں پہلے میں اس طرح سے لیس لگا لینی ہے اگر آپ چاہیں تو پہلے لیس لگانے لیکن سمٹم جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو مسئلہ ہو رہا ہوتے کہ ان کی سنٹر میں نہیں آرہی ہوتی تو اپس ان ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ پہلے پنڈکس ڈال لیں کیونکہ یہ کریز بنی ہوئی ہے نا یہ آپ کی ہیلپ کر دے گی یا پھر آپ پہلے پنڈکس ڈال لیں پھر لیس لگا لیں یہ بھی بہت یوسفل ہے یہ لگانے کے بعد پھر میں لگاؤں گی اس کے اوپر اس طرح سے لیس یہ اس طرح سے میں نے لگانی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو پاؤں ہے اس کا اس کے فٹ کو لگانا کسی قسم پر کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے ہم نے ایسے ہی اٹیچ کرنا ہے یہ ایسے اور یہ ایسے اٹیچ ہو گیا اس کے بعد آپ اگر چاہ رہے ہیں پہلے پنڈکس لگانا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آپ پہلے پنڈکس لگانے دو لگانے تین لگانے آپ کی مرضی ہے آپ لیس لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ لیس بھی لگانے لیکن میں کو یہی کہوں گے پہلے آپ لیس لگانے اس کے بعد آپ پنڈکس ڈالیں تاکہ آپ پر کسی کے سمب کوئی ڈاؤٹ نہ رہے ہیں جنہوں نے پرسلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ان لگانا بھی بہت آسان ہے ہم نے سیدھی سائیڈ ہے اس کو جس ایسے رکھنا ہے اور ہم نے اس کو پس لائی لگا دے لیکن آپ نے جو ہے وہ سٹیچنگ سٹارٹ نہیں کرنی کیونکہ ہمارا فیبریک لیلن کا ہے یہ تھوڑا سوفٹ ہے لیلن کا ہماری ہارڈ ہے تو سمٹیم ایسے ہوتا ہے کہ ایک سٹک ہو جاتا ہے تو میں وہی جو میں پہلے کہتی ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک سمال فیبریک لینا ہے آپ نے اس کو پس سٹیچ کر لینا ہے اور اس کے لیے جو میں نے اپنی سٹیچ لیندھ رکھی ہے وہ میں نے رکھی ہے تھری پہ ٹینچر ریکلیٹر میرا فور پہ ہی ہے کوئی اتنا نہیں ہے نارمل جیسے کہ ہوتا ہے اب میں نے اسی کے سلائی کے اوپر ہی رکھنا ہے اور سلائی کرنی ہے اچھا اس فوٹ سے ہمیں بہت ہی زیادہ آسانی یہ ہوتی ہے میں پہلے بھی بتا جوں کیونکہ ہمیں ادھر سے لیس جو ہے وہ دکھتی رہتی ہے بہت اچھی طریقے سے تو ہماری لیس بلکل فکس ہو کے صحیح سے اجیسٹ ہوتی ادھر ادھر نہیں جاتی تو یہ بہت ہی بینفیٹ ہوتا ہے تو میں لیس لگا لے تو بھی پھر آپ سے ملتی ہوں جب بھی آپ لیس لگنا سٹارٹ کریں پلیز پلیز پیچھے سے لازمی کھینچیں وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے دو تین ٹپس ہوتی ہیں جن کا ہم نے رکھنا ہوتا ہے خیال کیونکہ پھر اس سے ہماری سٹک ہونے کا ہوتا ہے پرابلم اپنے بہت زیادہ اپنے فیبری کو نہیں کھینچنا اگر کھینچیں گے تو پھر جھول آئے گا پین ٹیکس ڈالتے ہوئے آپ کو ہوگی پروبلم تو اس چیز کا بھی آپ میں رکھنا ہے خیال ایسی کر کے میں نے ساری کے ساری لیس لگا لینا ہے اور پھر آپ سے ملتی ہوں ایک لگا لیا میں دوسری لگا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو پین ٹیکس لگانے کے بعد بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں ایک کے ساتھ ہوں کی نلکی لگی ہوتا ہے سیم تو پھر میں چینج کرنی پڑتے ہیں تو اس لیے میں ایک کے ساتھ یہ دوسری جو اپسٹین ہے اوپر والی سائیڈ ہے ادھر بھی میں لیس لگا رہی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں آپ کر رہے ہیں سٹیچ اور آپ کی جو کے لیس ہے وہ سینٹر میں نہیں آرہی آپ کی ادھر ادھر ہو رہی ہے تو آپ کی ادھر ادھر ہوگی جب تک آپ پیچھے سے کھینچیں گے نہیں آپ کی لیس سٹیٹ آ ہی نہیں سکتی اگر آپ پیچھے سے نہیں کھینچیں گے تو آپ کے پاؤں ادھر ہونا ہی ہونا ہے تو آپ دب تک لیس کو پیچھے سے فیبری کے ساتھ اس طرح سے آپ نے کھینچیں گے نہیں تب تک آپ کی سٹیٹ نہیں آئے گی تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے ایسے ہی میں لگا لوں پھر آپ سے ملتی ہوں میں نے لیس لگا رہی ہے اس کے دونوں سائر سے اب جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے مسئلہ تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا سینٹر کیسے بنائیں اور ہم اس کی جو کے لیس ہے وہ ہم اس کو کس سے ہاں سے ٹیس کریں یہاں پہ تھوڑا سی کنفیجن ہو جاتی ہے تو اس کی جو لیند تھی وہ میں نے ڈو انچ ڈیڑھ انچ میں نے زیادہ رکھی تھی جو بگنرز ہیں نا انہوں نے اب اس کا کرنا ہے سینٹر اب سینٹر کس سینٹر آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں تھی آپ نے یہ وہ ساپنا اس جگہ پر رکھنا ہے آین آپ نے اسے رکھا ہے پھر اس کو ایسے کر کے اسی کرہ اسی کو فاولitatے ہوئے ہیں آپ نے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھا ، میں بتا رہا ہوں ایسے کرتے ہوئے فاول warriors کو ایسے رکھنا ہے ۔ اس کے اوپر ایسے کرتے ہوئے آپ نے اپنے پرس کر دینا یہ دیکھیں ایسے ، ایسے ایسے رکھا کرتے ہو جاتا تھوڑا سی ٹپس ان ٹریکڈ ہوتی ہیں جن ا dwelling دوتا ہے ہی خیال ۔ ایسے رکھا اپنے ایسے اور آپ نے ادھر کر دینی ہے اپنی پریس کریں گی تو یہاں پر آپ کی ایٹومیٹکلی ایک کریز بن جائے گی ایسے ہی میں پریس کر لیتی ہوں اس کی کریز بن جائے پھر میں آپ کو بتاتے ہیں ہم نے پنٹیکس ایکچن میں لگانی کیسے ہے پرس میں نے اس کی سینٹر کی کریز بٹھا لی ہے یہ صرف آپ کو میں اس لیے بتا رہی ہوں جو بگنرز ہوتے ہیں وہ ٹائم بچانے کے لیے یہ نلکیاں میں چینج نہ کرنا پڑے وہ اس طرح سے کر لیتے ہیں اور جب وہ پنٹیکس ڈالنے لگتے ہیں ان کو ہوتی ہے پرابلم تو اصل میں ان کو ہی میں نے بتانا تھا وہ کس طرح سے کر جاتے ہیں آپ نے کریز بنا لی کریز بنانے کے بعد اگر آپ کے پاس اس طرح کا فٹ ہے بڑا تو بہت زبردست پاتا ہے آرام سے آپ نے دیکھیں سینٹر بنا ہوا ہے آپ نے اپنے فٹ کو رکھیں گی کہاں پہ یہ ادھر ٹھیک ہے اور آرام سے کریز بنتی جائے گی بلکل زبردست اور ایسے ہی آپ نے اس کو فال کرتا ہوئے کریز بنا لیں گی لیکن جن کے پاس جان کے ٹوینس نیڈلز یہ ٹوینس نیڈلز کے بعد بغیر ہم اس کو جس کریں نہیں سکتے تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس پیٹ فوٹ ہے اسی لیے تو ہمارے کام آتا ہے اب ہم نے اپنی سینٹر لائن کو چھوڑتا ہوئے ہم نے دو لگانے فگر تین لگانے تو زبردست ہے ایک ہماری یہاں پہ آجا اور اکا آجائے گی اکا آجائے گی زبردست اگر آپ چا رہے ہیں We shall go اplataroos teرنے والے Jamie in the video اپنے اس قریز کو ایسی رکنا ہے citon اپنے اپنے پاپاؤں رکھنا ہے ایسے یہ ایک پاؤں کا gap آپ نے اس طرح سے اتنا ہے ایسے اور پھر آپ نے اس کو کرنی ہے سٹیچ یہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں کریز بیٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کی ایکول اور بالکل صحیح بن گیا ہے چنہیں آپ کے لئے میں یہ بھی کر دیتے دیکھیں اور اب اس کو ہم نے فالو کرنا ہے یہ دارٹس ہیں ہم نے لگانی ہے پلیٹس بہت زبادہ سو ایکول آئے گی لگا کے بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں اب میں کرنے لگی ہوں پلیٹس اب میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ہماری ہے کریز ہم نے اپنی کریز کو رکھنا ہی اس سائٹ پر ہے ایسے رکھنا ہے ہم نے اپنی کریز کو فالو کرنا ہے کہ ہمارا فرج ہو ہے اس کے اوپر آ رہا ہے اور اس کے بعد جو میں نے فالو کرنا ہے منٹو سی فوکس یہ دیکھیں یہ فرس ڈوٹس آپ کو نظر آ رہا ہی ہم نے اس کو دیکھنا ہے اپنے فرس ڈوٹس کو اس کو ہم نے اپنے فیبری کو رکھنا ہی اس ٹوٹس کے بلکل پاس ہے تو ہماری بلکل ایکول ایکو ریٹ اور بلکل صحیح سے بن گیا یہ ایسے یہ دیکھیں جی یہ اپنے فیبریک کو ایسے صدہ رکھتے جانا ہے سینٹر ہے یہ ہمارے پاؤں کی ایدھر ایسے اور ایسے ہی کرتی جاؤں گی اور میں اپنی پلیٹس لگاتی جاؤں گی یہ ایسے یہ دیکھیں وہ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل فیبریک میرا ادھر آ رہا ہے تو یہ پنٹس آپ نے اپنے بڑی ڈالنی ہے تو آپ اپنے فیبریک کو لے آئیں گی یہ تھوڑا سا ادھر ایسے رکھے میں اس کو بس فالو کروں گی اور کرتے جاؤں گی آپ کو لگ رہا ہوگی کہ مجھے یہ صحیح مشکل ہو رہی ہے مجھے مشکل نہیں ہو رہی ایسے لی میں نے کیمری کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اپنے موبائل کی طرف کے کیسا جا رہا ہے اور پھر میں ادھر بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا پروبلم ہو رہا ہوتا ہے اینڈ آئی ٹھنگ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے ایسے یہ دیکھیں اب میں اس کو فالو کرتے جانا ہے سینٹر ہے سینٹر آپ کو پاؤں کے بلکل اس طرف رہنا جائیے ایسے آپ کرتے جائیں اور اپنے اس طرح سے آپ پلیرز ڈالتی جانی ہے بہت اچھی بہت نیٹ اور بہت زبردش قسم کے آپ کی ایسے پنٹس آ جاتی ہیں بن کے اس طرح سے میں اپنے پنٹس ڈالتے جاؤں گے ساری اس کو بس آپ نے فالو کرنا ہے پھر آپ بھول جائیں کہ کیا نیٹنس آئے گی تھوڑا سا میں آہستہ چلا رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی اچھے سے صحیح سے سمجھ آجا آپ نے ایسے پرکڑ کے ایسے کرنا ہے اگر آپ کو ادھر سے بریگ ڈالتا ہوئے بھی پروبلم ہو رہی ہے اپنے سرکل کو دیکھتے ہوئے کرتے جائیں بہت زبردست آئے گی اگر آپ کو یہاں سے مشکل ہو رہی ہے آپ سرکل میں دیکھ سکتے ہیں یہ فیسلیٹیز ہمیں نامل فٹ میں نہیں ہیں لیکن آپ ادھر سے دیکھ کے آرام سے کر سکتے ہیں میں نے تین لگانی تھی لیکن آپ کو بتانے کے لیے دو لگا رہی ہوں ہیں ایسے ہی میں نے ساری کی ساری کر لینی ہے یہ دیکھیں جی میری فرسٹ پنٹیکس بن گئی ہے سینٹر لینڈ کی کریز بھی دیکھ رہی ہے آپ کو اور آپ باقی بھی دیکھ لیں گے اور اس کی نیٹنس بھی آپ چیک کر لیں گے کتنی اچھی اور زبردست آئی ہے بس تھوڑ سا طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھا ہے یہ ہے کہ میں نامل فٹ سے ہمیں کر رہی ہوتی ہوں تو میرا کچھ ادھر آ جاتا ہے کچھ ادھر آ جاتا ہے تھوڑ سا ادھر ہو جاتا ہے جب سے میں نے سٹیٹ فوٹ سے کرنا سٹارٹ کیا تو میری بہت اچھی سی فنشنگ آئی ہے یہ جب میں در کیمری کی طرف دیکھ رہی تھی ہیں سا ہی آرہا نہیں آرہا تو ادھر سے فوکس ہل رہا تو یہ یوں ہوں گیا تھا میں آپ کو سارا کچھ ہی بتا دیتی ہوتی ہوں جو میرے ساتھ پروبلم ہو رہی ہوتی ہے اور جو نہیں ہوتی ہے دیکھیں بلکل اوکے بن گیا یہ دیکھیں اب ایسے اس کے سینٹر کو فالو کرتے ہوئے میں نے ایسے کرتے ہوئے میں نے ادھر سے ایک اور میں نے گریز بٹھا لینا ہے بنا لینا ہے آپ کے مرضی ہوتے ہیں آپ گیپ کتنا زیادہ رکھنا چاہیں اگر آپ جاتے ہیں کہ گیپ کم آئے تو آپ اپنے پاؤں کے اسی مارزن کے حساب سے گیپ کم کرنا چاہیں آپ کم بھی کر سکتے ہیں ایسے ہی میں دوسری بٹھنا لیتی ہوں پھر آپ کو سارا پروپرلی کر کے دکھاتے ہوئے کہ کس طرح سے لگ رہا ہے یہ ہے چھوز در جو کہ میں نے اس کو سٹیچ کر کے بلکل ڈان کر لیا ہے آپ اس کی نیٹنیس ہوتی چک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو چک کر لیں اور آپ ادھر سے بھی چک کر لیں اور میں نے آپ کے لئے ایک اور جیس بھی رکھی ہے یہ جو صحیح نہیں ہے اس کی کیاریز ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لیں تقریبا اوکی ہے تھوڑا بہت فرق ہوئی جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی ایک اور چیز آپ کو میں دکھاؤں اگر آپ پر گیپ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ٹھیک لگایا ہے سب کچھ ٹھیک تھا پھر بھی وہ ایک وال نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو میں آپ کو یہ وجہ بتا دوں یہ وجہ ہوتی ہے اب میرے ساتھ بھی ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میں سٹیچ کر رہی تھی اب اس میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے یہاں پر آ رہا ہے تو اب یہ دیکھیں اب یہ اتنا سا بھی اگر آپ کو فرق رکھیں گے اپنی سٹیچنگ میں جسٹ اتنا سا تو یہ آپ کا آگے تک آئے گا اور یہ دیکھیں آگے تک آیا ہے ٹھیک ہے نا اب دے دیکھیں باقی سب کچھ ٹھیک کیا تھا ہم نے بہت در وقت ہم نے ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی فرق رہا جاتا ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے اب دیکھیں ایک پوائنٹ کے فرق سے سارا ہمارا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو سلائل کرتے ہوئے بھی خاص خیال لکھنا ہے پہلے اس کو ایک وال میچ کرنا ہے کروس اینگل میں رکھیں گے اس کو کپڑے کو تو آپ کا بلکل صحیح سٹچ ہو جائے گا آئی ہوب میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میں نے ایک فوڈ سے آپ کو پروپر طریقہ بتا دی کبھنے کسی سے لیس لگانی ہے کسی سے پینٹیکس لگانی ہے امیت کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھے لگ اگر اچھے لگی ہوگی تو لائک کریں نیو ہے تو میں چینل کریں سبسکرائب چاہتے ہیں آپ سے اجازت میں لگو نیوی 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 دیو میں تب تک کیلئے لاحفیز